پی سی بی کس حد تک گر چکی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے ایک اگزمپل دوں گا اب پی سی بی خود ایک انڈپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے پلیئرز جو ہیں وہ کما کے دیتے ہیں اور آئی سی سی پی سی بی کو پیسے دیتی ہے جس پہ پی سی بی چلتی ہے جتنی بھی جو باری برکم تنخواہیں ہوتی ہیں پی سی بی کی یہ خود نہیں کماتے یہ پلیئرز ان کو کما کے دیتے ہیں اور پی سی بی اپنے پلیئرز کے ساتھ کیا کر رہی ہے ان پلیئرز کے ساتھ جن کی ویہا سے ہمارے یہاں پر پیسہ آتا ہے جو جتنا بڑا برینڈ ہوگا اتنے زیادہ پیسے وہ اکوائر کرے گا اب بابا رازم سب سے بڑا برینڈ ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں پی سی بی کیا کر رہی ہے بابا رازم کے خلاف میں آپ وہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ ورلڈ کپ کے بعد تین پیسٹ میچز کی سیریز ہوتی ہے سٹیلی ہم نے اس کے بعد پانچ ٹی ٹورٹی میچ کھیلے جاتے ہیں نیوزیلینڈ میں ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ بابا رازم سکرین سے غائب ہے اور جب وہ گراؤنڈ میں کھیلنے آتے ہیں تو مجبور ہی ان کو دکھانا لیکن اس کے علاوہ آپ سکرین پہ بابا رازم کو نہیں دیکھیں گے پی سی بی کے افیشل چینلز ہیں جہاں پہ وہ وی لاؤگ اپلوڈ کرتے ہیں یا ان کے جو پیجیز ہیں سوشل میڈیا کے وہاں پہ بھی وہ تصویریں وغیرے آپ اوڈ کرتے ہیں یا ان پریس کاؤنفیسز ہیں ان میں کہی پہ بھی بابا رازم آپ کو نظر نہیں آئے گا یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہے یہ انٹینشنل ہی ہے کیونکہ اس کے فیم سے پریشان ہے اس کی فین فالوئنگ سے پریشان ہے اور اس کو ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں پرسنلی ہٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ویسے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے کہ کسی طریقے فین اس کی جان چھوڑ دیں اور جیسے جیسے کوئی بھی تدبیر کرتے ہیں وہ ان کے گلے خود پڑتی جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس کے ساتھ قدرت ہوتی ہے جس کے ساتھ نیچر ہوتی ہے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے ہم اس کی کرکٹ کے فین ہیں ہمیں اس بندے کے ساتھ نہیں ہے ہم اگر بابا رازم جب نہیں تھا تو پہلے کسی کے فین تھے اس سے پہلے کسی اور کے فین تھے تو جو کرکٹ کا سپورٹر ہوتا ہے اس نے کرکٹ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ جو نام ہیں یہ آتے جاتے ہیں کبھی افریدی تھا کبھی شویبکتر تھا کبھی وسیم اگرم تھا کبھی انزوام تھا تو آنے والے دنوں میں کہیں بابا رازم مور آئیں گے یہ چیز آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی کہ لوگ کس چیز سے پیار کرتے ہیں لوگوں کی منوسیت کس کے ساتھ ہے لوگوں کی افیکشن کس کے ساتھ ہے اور اگر آپ بار بار وہی کام کریں گے جو آپ کو ڈاؤن فاؤنڈڈ ثابت کریں گے تو لوگ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور پھر آپ کو جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا